اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور آج کی جو ریسپی ہے وہ اسپیشلی دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ عید کے لیے ہے کیونکہ عید بلکل بہت ہی جلد عید آنے والی ہے اور شیر خورمے کے بغیرے جو عید بلکل ادھوری لگتی ہے بے شک آپ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپس کے میٹھے بنا لیں مگر جو عید کی فیلنگ شیر خورمے سے آتی وہ کسی اور میٹھے میں نہیں آتی تو موسلی میں پریفر کرتی ہوں کہ عید کے دن شیر خورمہ ہی بنایا جائے اور بے شک آپ بہت سارے چیزیں بنا لیں میٹے میں بہت شیر خورمے کے بغیر عید ادھوری لگتی ہے تو یہ جو شیر خورمے کی ریسپی ہے یہ فائیو کیجی ملکی ہے اور یہ جو بوٹلز ہیں یہ دو پینٹ فائیو لیٹر ہی ہے تو ٹوٹل یہ جو ملک تھا فائیو کیجی تھا اس کے لیے ایک سویوں کا پیکٹ جو ہے یہ انفراہ ہیں ڈرائی فروٹس جو ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی مقدار میں ڈال دیں آپ اور ساتھ ساتھ میں نے کسٹرٹ کا پیکٹ لیا تھا جو کہ پورا نہیں ڈالا تھا جسٹ ون ٹیبل ون سے ٹو ٹیبل سپون اس میں شیر خورمے میں ایڈ کیا تھا ساتھ ساتھ اس میں میں نے دو کپ چینی لیتی اور اس کے بعد آپ کے ٹیسپیٹی پینٹ کرتا ہے مجھے تھوڑی کم لگی تھی تو میں نے اور ایڈ کر دی تھی تو یہ کم از کم دو کپ چینی ہے اب ایک پین میں نورملی جیسے ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے اور اس کو ہلکی آج پہ پکنے یہ چھوڑ دینا ہے بعض لوگ شیر خورمہ فیفٹین ٹو ٹین منٹس میں ریڈی کر لیتے ہیں بہت میرا شیر خورمہ کم از کم آدھا ایک گھنٹہ پکتا ہے چولے پہ سیلو آج کے اندر جو اس سے فلیور ہوتا جیسے کھیر کو پکایا جاتا ہے آپ شیر خورمے کو جتنا زیادہ پکائیں گے جسٹ ملک کے اندر تو وہ بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے تو ہم نے دودھ رکھ دیا گرام ہونے کے لیے اس میں لائچ ہی ڈال دی تھی ساتھ ساتھ میں نے یہ سوائیوں کا پیکٹ ہے اس کو اپن کر کے سوائیوں کو تھوڑا تھوڑا چورا کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے شیر خورمہ کے اندر تمام چیزیں اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈلتی ہیں کچھ لوگوں بہت زیادہ سوائیاں پسند ہوتی ہیں بہت ٹھیک رکھتے ہیں کچھ رنی رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپین کرتا ہے بس ایک نورمل ریسپی ہے کہ شیر خورمہ بیسی بھی بہت ایز نہیں آتی ہے اور یہ میرا بیٹا ہمیشہ میرے ساتھ آتا ہے کام کرنے کے لیے جو میں کرتی ہوں یہ وہی کرتا ہے تو اس کو بھی سوائیوں کو جو ہے چورا کرنا تھا تو بس کہتا ہے مما مجھے کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے سارے ڈرائی فروٹس کاٹ لیے تھے اب جو ہے ملک میں جب عبال آ جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آج بھی پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اس پہ میں نے پانی بلکل بھی اٹنی کیا ہے نہیں کیا ہے اور تھوڑا سا یہ ریڈیوس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے چاول ڈال دینا ہے چاول کو آپ پہلے سوک کر کے رکھ لیں آدھا گھنٹا اور نہیں بھی ہو تو آپ ڈال دیں دودھ کے ساتھ ساتھ یہ پک جائیں گے سائیڈ میں میں نے جو ہے اتنے دودھ اُبل رہا ہیں ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کو ہلکا سا فرائی کیا تھا آپ چاہے تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں مگر آپ دودھ کے ساتھ جیسے دودھ میں اُبال آجا اس کے بعد یہ فرائی کیے وے ڈرائی فروٹس ڈالتے ہیں تو یہ جو فلیور اور لے کے آتے ہیں وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو ہلکا سا فرائی کر کے اس کو دودھ میں ڈال دیں اور دودھ کے ساتھ جب جب پکتے رہیں گے تو بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد جو سوئیاں ہیں ان کو بھی ہلکا سا فرائی کر کے دودھ میں ڈال دیں گے جب دودھ میں اچھے سے اُبال آنے کے بعد تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہماری جو سوئیاں ہیں اور ڈرائی فروٹس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں فرائے ہو گئے ہیں اس میں کشمش ج جو ہے میں بعد میں ڈالوں گی اور بادام بعد میں باقی تمام چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ ایڈ ہو جائیں گی اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں میں ایڈ کر دوں گی تو اس میں ایک سے دو چمت جو ہے کسٹرٹ کا پورڈر جو ہے حل کر کے اسی دودھ میں حل کر کے ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا اس میں کسٹرٹ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بٹ اس سے جو اس کی کنسٹینسی ہے تھوڑی سے ٹھک ہو جائے گی کیونکہ جو فلیور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تین سے چار گھنٹے کے بعد اگر پانچ کلو دود تین کلو رہتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ڈال دیں تو اس سے کلر بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی تھکنیس آتی ہے تو ایک پینچ میں نے اس میں زردے کا رنگ ڈالا تھا اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ اس کو کلر یلو کلر دینے کے لیے کریمی کلر دینے کے لیے جیسے کھیر کو ہم چار سے پانچ گھنٹے تین چار گھنٹے پکاتے ہیں تو وہ دینے کی ضرورت نہیں اس طرح سے آپ کی ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور زیادہ آپ کا جو مٹریل وہ بھی یوز نہیں ہوتا اگر پانچ کلو کا آپ چولے پہ مسلسل پکائیں گے تو وہ تھری کیجی رہ جائے گا تو بہتر ہے کوئی شورٹ کٹ یوز کریں اس میں زردے کا رنگ ڈالنے سے اس کا کلر بلکل ویسا آ جاتا ہے کریمی جیسے یہ تین سے چار گھنٹے چولے پہ پکا ہے کسٹر تھوڑا سا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سے تھکنے سے آ جاتی ہے تو بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ہاتا ہے جیسے تین سے چار گھنٹے ہم نے اس کو چولے پہ پکایا ہے تو یہ ہمارا مزیدہ شیر خورمہ تیار ہے کوئی اینڈ فارس ریسیپی ہے اس طرح سے جس طرح کہ ہم لوگ ٹیسٹ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کافی دیر تک پکائیں تو یہ زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ